خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے وارن گرفتاری پر عمل درامت سولہ مارچ تک روک دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی نے عمران خان کی اپیل پر سماک کی عمران خان کے وکلہ نعیم حیدر اور انتظار حیدر عدالت میں پیش ہوئے قاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے وارن گرفتاری پر عمل درامت سولہ ماش تک روک دیا اسے پر بات کریں گے ہمارے نمائند احتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احتشام بتائے گا کیا دلائل دیا گئے جس کے بعد یہ ریلیف ملا جی بالکل عمران خان کے وقلہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ان کا موقع تھا کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی تریڈز ہیں ان کے جو سیکیورٹی بطور ثابت وزیراعظم انہیں ملنی تھی وہ وفاق کے جانب سے نہیں دی گئی جبکہ ان کے پاس جو سیکیورٹی موجود تھی وہ بھی واپس لے لی گئی اور بغیر سیکیورٹی وہ اسلام آباد کے لیے سفر نہیں کر سکتے عدالت میں کچھ ایسے بھی ریمارکس دیئے کہ عمران خان وزیراعظم رہے ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی کوئی لیگل ریفارمز نہیں کی کچھری جس میں وہ ایک بار پیش بھی ہو چکے اس پر اگر کہتے ہیں کہ تریٹس ہیں تو اس کچھری کو اپنے دور میں بھی انہوں نے منتقل نہیں کیا اسلام آباد کچھری کی نئی امارت تو تعمیر ہو چکی ہے لیکن اس میں ابھی تک کچھری منتقل نہیں ہو سکی تو عدالت نے اس لیے یہ ریمارکس دیئے اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کے دور میں کوئی لیگل ریفارمز نہیں آئی یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے علم میں کوئی لیگل ریفارمز موجود ہیں عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ عمران خان ویڈیو لنک پر بہت زور دے رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں لے لیا جائے سامات میں لیکن لیگل ریفارمز انہیں کرنی چاہیے تھی عدالت نے اب سولہ مارچ تک عمران خان کے وارنگ وفتاری پر عمل درامت روکتے ہوئے ان کے بکلا کو یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان سے سیکیورٹی واپس لینے کا جو لیٹر موجود ہے اگر موجود ہے تو اسے آئندہ سامات پر عدالت میں پیش کریں کل تک کی تاریخ دینی تھی لیکن عمران خان کے وکلا نے یہ استعداء کی کہ پرسوں کی تاریخ دی جائے تو اس لیے عدالت نے اب وارنگ رفتاری جو کہ ناقابل زمانت وارنگ ہیں انہیں موطل کرتے ہوئے کیس کے سامات سولہ مارچ تک ملتبی کی گئی ہے اور جج کی جانب سے رائے دی گئی کہ عمران خان کو بطور وزیراعظم کیا کیا ری فارمز کرنی چاہیے تھی اعتشام آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری پر عمل درامت میں پیش رفت ڈی آئی جی آپریشنز اسلامباد شہزاد بخاری بھی لاہور پہنچ گئے ہیں شہزاد بخار اسلامباد اور لاہور پولس کے ہمرا زمان پاک جائیں گے اسلامباد پولس کل ہیلیکاپٹر پر لاہور پہنچی تھی تاہم گرفتاری عمل میں نہیں آنے اسی پر بات کریں گے نمائند عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عرفان بتائے گا ٹیم اب لاہور میں موجود ہے اسلامباد کی بھی اور ساتھے ساتھ لاہور پولس کی موجودت بھی حاصل کی جائے گی کب جاری ہے ٹیم زمان پاک جی بالکل آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ڈی ایڈ یوکیشن اسلامباد شہزاد بخاری اور لاہور پولس کے آلہ السلام کے ورمیان پولیس لائن کے لائے موجودت میں اس ورمیان پولیس لائے اور اس ورمیان پولس میں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے رسیم لیا جا رہا ہے کہ ٹیم جوہے وہ کیا لاعامل تاہ کرے گی تو اس پر بہنے اگر ہم بات کریں تو اسلامباد کی بھی دہور آئی تھی تو اس پر جو اہتی سے ان کے ساتھ کافی مطاق ہوا اور ان کو جان سے مادنے کی دنکیاں لی گئی جس اب ددنا تھانا دیس کو اس میں درش کیا گیا لیکن اب ایسی طورتحال سے بتنے کے لیے کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کانونی کام جو ہے وہ سر انجام دے سکے اس حوالے سے اکمتیم بھی تیار کی جا رہی ہو اور آپ کے جنگ ساتھے چلیں کہ لاہور پولیس نے جو انٹی رائٹ فورس ہے اس کو بھی سٹینڈ بائی کر لیا ہے اور اس کا ازلاس جو ہے وہ جاری ہے سام ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کب جو ہے وہ زمان پارک میں لاہور اور اسلامبہ پولیس جو ہے وہ جائے گی لیکن اس کے لیے ابھی اجلاس جاری ہے اور کچھ پر بعد اس کا فیصلہ توقع ہے ٹھیک ہے اجلاس جاری ہے انٹی رائٹ فورس کو سٹینڈ بائی پر اکلیا گیا ہے زمان پاک جانا ہے کیسے جائیں کیسے گرفتاری عمل ملائیں اس حوالے سے مشاوہ جاری ہے عرفان آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کو پاکستان اور ایران کے درمیان بجلی کی خریداری کا نیا موہدات ہے پاکستان ایران سے مزید سو میگا وارڈ سستی بجلی خریدے گا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے محسن الملک ہمارے ساتھ مہتود ہیں جی محسن الملک بتائیے گا بلکل علی اس سے پہلے بھی پاکستان کو ایران سو میگا وارڈ بجلی دے رہا تھا اور اب بھی ایک اور نیا مہائدہ ہوا ہے علی اس کے مطابق پاکستان کو ایک سو میگا وارڈ مزید بجلی ایران مہائیہ کرے گا کیونکہ آئندہ آنے والے سیزن میں گرمیاں شروع ہیں اور گرمیوں کو دوران یہاں پر بجلی کی کھپچ بڑھ جاتی ہے تو ایران پاکستان کو نہ صرف بجلی فراہم کرے گا بلکہ سستی بجلی کا یہ مہائدہ تیہ پایا ہے اس کے پہلے بھی ایران نے پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ پاکستان کے بورڈر رہی ہے اس پر بلوچستان میں وہ مخت بجلی دے سکتا ہے اور اس کو ہزار میگا وارڈ تک مزید اکسٹین کیا جا سکتا ہے تو یہ مہائدہ خطے میں بہترین تعاون اور پاکستان کے ساتھ جو بجلی کی توانائی کی ضرورت ہے ان کو پوری کرنے کے لیے اور سستی ترین بجلی دینے کے لیے یہ مہائدہ اکسٹین تیہ پایا ہے اس حوالے سے ہماری ایرانی سفیر جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے اس مہائدے کی تذبیق کر دیا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں اس کے اثرات بھی پاکستان پہ آنا شروع ہوں گے بہت شکریہ محسن الملک کا آپ نے اپڈیٹ کیا الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کیپی میں انتخابات کی تیاریوں پر آدم اختلف اجلاس طلب کر لیے ہیں تمام فریقین کو بھی بلالیا ہے ادھر توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے اس کی سمات 28 مارچ تک ملتوی کر دی گئی عمران خان اور فواد شعودی کے وکلا کمیشن کے سامنے پیش ہوئے بات کریں گے میں نمائندر عثمان خان سے جی عثمان بسائیے گا جی بالکل پنجاب اور کیپی کے دونوں صوبوں کے عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ کا معاملہ اور ساتھ ساتھ انتخابات کو کس طرح پر امن یقینی اور شفاف بنائے جائے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے آج اہم ترین نجلاس طلب کر رکھا ہے جس میں گورنر کیپی غلام علی اور پنجاب حکومت کے حکام کو طلب کر رکھا ہے جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور چیف سیکرٹری پنجاب زائد اختر زمان الیکشن کمیشن پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد گورنر کیپی آجی غلام علی آئی جی اور چیف سیکرٹری کیپی وہ بھی پہنچیں گے الیکشن کمیشن جمکہ وزارت دفاع کے حکام اور حساس اداروں کے حکام کو بھی آج الیکشن کمیشن نے بلائے ہوا ہے اور آج تمام تر جو الیکشن کی تیارییں ہیں اس حوالے سے اور الیکشن کمیشن کو کس طرح انتخابات کو پر امن اور یقینی بنایا جائے اس حوالے سے مشاورت ہوگی کچھ روز قبل الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں حساس اداروں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ فیلال دونوں صوبوں کے انتخابات کو تاخیر کا شکار بنایا جائے کیونکہ دونوں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو آج کا اجلاس بلائے ہوا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل اور حساس اجلاس ہے آج کے اجلاس میں جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور اور اسی طرح چیف سیکرٹری زائد زمان جو ہے آئی جی پنجاب میں سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کو بریفنگ دیں گے چیف سیکرٹری پنجاب جو انتظامی امور ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو اگاہ کریں گے اسی حوالے سے گورنر کیپی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے کیپی میں کیونکہ ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہیں دی ہوئی تو گورنر اور الیکشن کمیشن اکام تاریخ پر مشابرت کریں گے اور آئی جی کیپی جو ہے وہ کیپکے میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس پر الیکشن کمیشن کو اگاہ کریں گے چیف سیکرٹری کیپی وہ بھی انتظامی امور پر الیکشن کمیشن کو اگاہ کریں گے کہ ان کے پاس چونکہ عملہ موجود ہے کیا وہ آر او ڈی آر اوز اور دیگر اب سران جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرام کر سکتے ہیں یا نہیں ساتھی ساتھ حساس اداروں کے عراقین بھی آج کے جلاس میں پیش ہوں گے وہ پاکستان کی اور جو دو صوبے ہیں بالخصوص جن میں کیپی اور پنجاب ہے اس میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر حساس ادارے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے اور الیکشن کمیشن حکام کو انتخابات کے حوالے سے اگہ کریں گے کہ اس وقت انتخابات کرانا بہتر ہوگا یا نہیں ساتھی ساتھ چونکہ اس وقت ڈیجیٹل مردم شماری بھی چل رہی ہے اس حوالے سے جو وزارت دفاع کے حکام ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو اگہ کریں بہت شکریہ اسمان آپ نے تفسیراً اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا اسلام آباد میں ڈاکو بے لگام ہو گئے تھانا گولڑا کے علاقے سیکٹر جی تھرٹین فور میں ڈکیتی کا واقعہ گزشتہ رات مضاحمت پر بہنوں کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا گیا ملزم فرار ہو گئے اسی پر بات کریں گے فرزانہ صدیف ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے جی بلکل شہر اقتدار میں آئے روز جرائم کی وارداتوں میں مستلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ روز بھی تھانا گولڑا کے علاقہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ڈاکو نے نوجوان حسنین کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کرنے کی کوشش کی جیسے ہی اس نے مضاحمت کی انہوں نے پارنگ کر دی اور اس کی جو دو بہنیں اس وقت اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے ہی ان کے نوجوان بھائی اکیس سالہ حسنین کو قتل کر دیا اور پرار ہو گئے تم واقعہ کا مقدمہ پلیس نے درج کر لیا ہے دوسری جن شہریہ انہیں بھرتوی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اللہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر اقدار میں آئے روز بھرتو ہی وارداتوں کا نوٹس لیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ فرزانہ سبی کا کیبل آپریٹرز اسوسییشن آف پاکستان کے جنرل سیکیٹری سید گفران مشتبہ نکوی نے چیرمن پیمرہ محمد سلیم بیک سے ملاقاب کی اور انہیں کیبل آپریٹرز کے مسائل سے آگاہ بھی کیا ہے اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاب میں سید گفران مشتبہ نکوی نے چیرمن پیمرہ محمد سلیم بیک کو کیبل آپریٹرز کی مشکلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ مسائل کے باعث کیبل آپریٹرز کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے چیرمن پیمرہ نے بھی کیبل آپریٹرز اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری کی بات سے تفاق کیا سلیم بیک نے سید گفران مشتبہ نکوی کو یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کیے جائیں گے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں اور وہ کاروباری طور پر مستقم ہو سکیں کراسی رمضان سے قبل ہی گداغروں کا مسکن بن گیا ملک مختلف حصوں سے گداغر شہر قائد پہنچنا شروع ہو گئے شہر کے پلوں بیاتی ٹراکس کے طرف اور خالی پلوٹس پر قبضہ جمانے لگے تفصیلات اس رپورٹ میں اللہ کے نام پر کچھ دے جا بابا روشنیوں کا شہر گداغروں کے نشانے پر آ گیا شہر کا کوئی پل ہو حالی ویدان ہو یا چوراہا گداغر اپنا مسکن بنا رہے ہیں اب تو بی آرٹی گرین لائن اور اورنج لائن بھی محفوظ نہیں پلوں کے نیچے اور ٹراک کے طرف گداغروں کے ڈیرے موجود ہیں گداغروں نے کراچی کے باسیوں کو پریشان کر دیا کہتے ہیں کوئی بازار ہو ہوتل ہو سگنل یا چوراہا چین سے نہیں بیٹھ سکتے گداغر ایسے گھرتے ہیں گویا شہر واسیوں نے ان کا کرزہ دینا ہو مطلب جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں انہیں تو آپ بے شک ایزا صدقہ ایزا خرات دے دیا کر رہا کریں تھوڑے پیسے لیکن جو ایزا پروفیشن لے کے یہ چیزیں چل رہے ہیں وہ چیز غلط ہے کچھ یہ لوگ تو ایسا بھی کر لیتے کہ بھئی میں بیمار ہوں میں معذور ہوں ناغنپل کے نیچے گرین لائن کے طرف سے اب گداغروں کو ہٹایا جا رہا ہے کرنگی کروسنگ پر ندی میں اب بھی ان کی بستی قائم ہے ہر سال رمضان میں پیشاور گداغر کراچی کے شہریوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ